الاباد اچنے آئلے نے گرووارد چودہ دسمبر کو کرشن جنم بھومی اور شاہی عید کا معاملے میں ایک ضروری فیصلہ سناتے ہوئے ویوادت جگہ کی کمیشن ریٹ سروے کا آدھش جاری کر دیا اور اس آدھش پر آخری مہرتب لگ گئی جب شکروارد پندر دسمبر کو سپریم کورٹ نے کرشن جنم بھومی معاملے کی سنوائی کے دوران فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سروے کو منظوری دے دی جس سے مندر پکش کے لوگوں میں پہت خوشی ہے لیکن وہیں اس معاملے میں مسلم پکشکار کا کہنا ہے کہ یہ مندر سنوائی یوگ ہے ہی نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی فیوات ہے کچھ باہری لوگوں دوارہ اپنے نیجی فائدی کے لیے اس مندر کو اچھالا جا رہا ہے الاباد ہائی کورٹ نے کل ایک بہت ہی مہتخون فیصلہ دیا جس میں انہوں نے شاہی عید کا کے لیے سروے کرانے کے حمومت دی اور آج سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے پر مہور لگا دی ہے لیکن آج ہم ایک پکش کے بارے میں اور جانے گے کہ ہمارے ساتھ میں مسلم پکش کے جو پکشکار ہیں تنویر جی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج ان سے جانے گے کہ آخر مسلم پکش کن چیزوں کو لوگ کر اس کو کیس کو لڑ رہا ہے اور کس طرح سے جو دلیلیں دی جاری ہیں کورٹ میں کن آدھانوں پر یہ کیس لڑا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ تنویر جی موجود ہے تو تنویر جی مجھے یہ بتائیے جو آپ آپ کا جو پکش ہے جو مسلم سماس کا پکش ہے جو شاہی دکھا کا پکش ہے وہ اس میں کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے آپ دیکھیں 2020 سے پہلے کہیں کوئی بیواد کسی بیار کا تھا نہیں کچھ باہری لوگ آئے اور انہوں نے مقدمے کی شروعات کر لی اور ان کا مقدمہ ماننے نیالہ دوارہ خارج بھی کر دیا گیا بعد میں ریبیجن ہوا ریبیجن نیالہ ہوا پھر آئی گوٹ نے اس کو ریبانٹ کیا فائل کو اور وہ اس طرح بڑھتے بڑھتے قریب لگ بگ 18 مقدمے ہو گئے اس سے پہلے چار مقدمے ان کے یہاں خارج ہو چکے ہیں اس کے بعد میں وہ علاہ آدمے مقدمے ٹرانسفر ہو گئے اور ماننے نیالے اچھنے نیالہ دوارہ سوشنبائی کی گئی تو انہوں نے کمیشن کے لیے کہہ دیا ہم نے 7.11 cpc کے تحت پراتنا پت پرسطوط کر رہے ہیں اور اس میں پرابدان ہے کہ پہلے یہ تے ہو جائے کہ یہ مقدمے چلنے یوگ ہیں یا نہیں جو کہ کانون کا پرابدان ہے بیدھی پرابدان ہے کہ پہلے یہ تو تے ہو جائے کیونکہ جتنے بھی ان مقدمہ بادی ہیں جو پلینٹیو ہیں انہوں نے کوئی بھی ڈوکیمنٹری پروف داخل نہیں کیا کوئی ایسا پروف داخل نہیں کیا اس سے ہی ثابت ہوتا ہو کہ یہاں میں بڑا اسپیش کر دوں کہ دونوں دھرموستانوں کے راستے الگ ہیں آرم سے ہی سیمائے الگ الگ ہیں وہاں پوجہ ارچنا ہوتی ہے یا پانچ بات کی نماز ہوتی ہے کہیں کوئی بیواد کسی بکارکار نہیں ہے اب یہ دویار بیس میں آگے رون نے بیواد اپن کرانا کا پریاس ضرور کیا اس طرح پر تو کوئی پریشانی ہے نہیں اور جس طرح کی باتیں وہ میڈیا کے مادم سے کہتے ہیں سماشار پتروں کے مادم سے کہتے ہیں جن جنے کاغجوں کو ہونا بتاتے ہیں وہ آج تک انہوں نے کبھی کوٹ میں داخل نہیں کیے پترہ والی پر ان کی داخل نہیں ہے فائل پر داخل نہیں ہے تو جب کوئی سبود ان کا داخل نہیں ہے مادم سے مادم میڈیا ٹرائل کے مادم سے مالگو گرمانہ کا پریاس ان کے دوارے کارا چلا آ رہا ہے مدرہ تو ایک پیار کی نگری ہے اور ہندو مسلمی وقتہ کا پرتیق بھی ہے ادھر باب مندر ادھر مسجد جہاں پانچو پکس کی نواز ہوتی ہے وہاں بجن پوزن ہو رہا ہے اور بجن پوزن کی آواز آجان کی اور نواز کی آواز بائیو مندل میں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بار کے پاس جا رہی ہیں تو اس سے بڑی ہندو مسلمی میں کہتا کہاں مثال کیا ہو سکتی ہے اچھا اس میں جو دوسرا پکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سمجھواتا ہوا تھا مندر اور ایدگا کے بیچ میں 1968 کا اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں اس کو عوید بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا گیا کہ ان کو کانونان کوئی رائیٹ نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کا سمجھواتا ہوا تھا سیوہ سنسطان کے میں اور ساہی مزید ایدگا کے مدل میں اور سیوہ سنسطان جنہ مومی کے ٹرسٹ کا یہ کنگ ہے لگوک لگوک وہی بیکتی اس میں ہے اور اس میں کوئی مندر مسجد کو لے کے بیواد نہیں تھا اس میں یہ تھا کہ کچھ مسلم سماج کے لوگ اتھر ہی دیوار کی طرف سائی مسجدگا کی طرف اور ادھر دکشن دیوار کی طرف رہا کرتے تھے انہوں سمجھوات کا کہنا یہ تھا کہ اپنے آبادی یہاں سے اٹھا لیجئے تو مسلم پکشنے پہل کرتے وہ آبادی کو اٹھا لیا سائی مسجدگا کے پرنالے پندالوں کا پانی پیسے کی طرف گرتا تھا انہوں نے کہا اس پانی کو آپ موڑ لیجئے اپنی طرف تو پائپ لگا کر نالی میں پانی اپنی طرف موڑ لیا گیا تو بہت اچھے ماحول میں یہ بہت ہوا اور 1968 کے بعد اب 2020 لگوک کتنا لگوہ سمجھ ہو گیا اس کے بعد وہ آتے ہیں ٹرشن کوئی مقدمہ نہیں کیا سنسانوں کو یاپتی نہیں سائی مسجدگا کوئی یاپتی نہیں یہ تھرڑ پرسن جو بھی ان کا اپنا مقصد ہو سکتا ہے اس کے تحتیاں پر آئے اور کوئی ان کے پاس ڈاکومنٹو کروپ نہیں ہے بار بار ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب راجہ پٹنی مل نے اس کو خرید ہے اٹھارہ سو پندرے میں آج تھا وہ کاغذ جنہوں نے پتروں میں لی کبھی کاغذ پر داخل نہیں کیا راجہ پٹنی مل دوارہ جس آکشن کی بات کرتے ہیں تب انہی کا کہنا ہے کہ 1679 میں تو سائی مسجدگا بن گئی تھی تو اس کا علیک جرور ہونا چاہیے اس آکشن میں اس کا علیک بھی نہیں ہے اس پر صاف ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ داخل کیے ہیں اس کی سیمہیں الگ ہیں تیرے اکڑ سیتری تیسیمال لینڈ کی جو بات کرتے ہیں وہ یہ لینڈ ہے ہی نہیں انہوں نے کوئی نقصہ ناجری داخل نہیں کی انہوں نے کوئی راجہ سکا ریکارڈ داخل نہیں کیا ماتر یہ کہہ دینے سے برولی روح سے کہہ دینے سے یہ کام نہیں چلتا اور سائی مسجدگا تو اس ریج میں ہے ہی نہیں جو انہوں نے سیمائیں دی ہیں انہوں نے ریلوے لینڈ بتایا وہ ریلوے لینڈ پر لکھایا کہ دلی بڑھو تارا ریلوے لینڈ وہ بھوٹسر سے کی طرف ہے وہاں سے دور ہے جہاں کنسکلے کی بات کرتے ہیں کنسکلہ وہاں سے کہنا 6 کلوٹر دور ہے جمنا کنارے اور ہمنا تو یہی پڑھا تھا کتاب ہمتھ شپا تھا چتر بھی شپے تھے اچھا چتر کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک ہندو پکش کے پکشکار ہیں وہ پردرشنی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مسجد یا ایدگا کی دیوارے ہیں ان پر کئی پرکار کے ہندووں کے چن بنے ہوئے ہیں الگ الگ طرح کے اوم ہے انہے پرکار کے چنوں کی بات کرتے ہیں پردرشنی لگاتے ہیں دیکھیں بے بنیادی بات ہے نرادار بات ہے اگر ان کے پاس ترکے چن ہے اگر اس طرح کے ڈاکومنٹ تھے تو انہوں نے نیالے میں داخل کیوں نہیں کی میں ان کو ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں آج تک ہی تارہ میں نیالے میں کبھی داخل نہیں ہے یہ ان کے مند کی کوری کلپنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے جو بھی ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ کچھ چطرہ خود سے بنا لیں ان کی پردرشنی لگاتے ہیں اگر پردرشنی لگاتے ہیں ایسے ہی مقصد ہوتا اور ایک سب سے بڑی آشتر کی بات ہو رہے جہاں مقدمیں نیالے میں چل رہے ہوں یا تو انہیں سمیدان پر بھروسہ نہیں ہے نیالے پہ بھروسہ نہیں کرنا نہیں چاہتے جہاں جب مقدمیں نیالے میں چل رہے ہیں تو آپ نیالے کے مادم میں آئیے اپنی بات کہیے پردرشنی لگانا یا انمات پھیلانا یا میڈیا ٹرائل کرنا یہ پھر دوسری چیز ہو گئی آپ نیالے میں اپنی بات رکھیے اچھا تو ابھی جو مانی اچھنے آیا لینے سروے کا فیصلہ دیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اچھا ہے نیچی دی ایک کمیشن کا فیصلہ آیا ہمارا سیو رول 11 کا اس میں ہم نے کہا ہے اٹھار اتارے کو اس میں پھر سوپائی ہوگی اور اٹھار اتارے کو اس میں ہم اپنا بات رکھیں گے کہ اس میں اس طرح ہونا چاہتے ہیں نیالے پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ نیالے ہماری بات سنی جائے گی اور جو بھی بردک پر کیا ہے اس آدھے سے خلاف ہوگی یا کانون میں جو پرابدان ہے جو ہم اپنائیں گے ان کو لوگ پورا پیراس کریں گے اچھا اب یہ جو پورا ماملہ ہے جنر بھومی اور شاہی ادیا کے ماملے میں تو ابھی آپ کی کیا رنیتی ہے یا کن چیزوں کو لے کر آپ آگے بحیث کرنے والے ہیں کس پرکار سے آپ اس پورے جو زمین کا بیواد ہے جو دعویٰ کرتے ہیں جو تیرے اکڑ زمین ہے وہ مندر کو دی جائے اس کے بارے میں کیا رنیتی ہے جہاں نیای کا صددانت ہے بادی جو اپنی بات کہتا ہے اس کو صد کرنا پڑتا ہے تو ابھی تک تین سال میں تو نے کوئی صد کیا نہیں اور مطرہ نیایلے میں جتنے مقبے چلے انہوں سمیں سیون رول الیون سی پی سی پی سی پر بحیث چل رہی ہے نیایلے نے کہا اس پشتر آدیش ہے اور پترہ والی پر بھی آدیش سارے ہیں آرڈر سیٹ پر ہیں جب وہ سیون رول الیون سی پی سی پی سی پر یہ کاروائی چل رہی ہے تو جب مانینے اچھ نیالے علاوہ آد میں مقبے ٹرانسفر ہوئے تو ایجی ٹرائل کوٹ رہے ٹرانسفر ہوئے تو ان پترہ والیوں کا بھی اب لوگوں بھی مانینے نیالے کو کرنا ہے اور ہماری بانگ یہ ہوگی پہلے یہ تو تیہ ہویا یہ مقبے چلنے یوگ ہے یا نہیں ہے اس لئے بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ تھے تنویر احمد جی جنہوں نے جو مسلم پکش کو لے کر لگاتار کوٹ میں اپنی آواز کو رکھتے رہے ہیں اور وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو دوسرا پکش ہے جو ہندو سماج کا پکش ہے جو مندر کا پکش ہے وہ کسی بھی پرکار کا ایسا ڈاکیمنٹ نہیں دیکھا پایا ایسا کاغذ نہیں دیکھا پایا جس سے وہ جو زمین ہے وہ جو تیرے ایکڑ کی زمین ہے ویباد زمین ہے اس پر اپنا دعویٰ کر سکے سورپال نیوز ایٹین مطرہ